پاکستان بیوز پارٹی میاں نوازشیف صاحب سے پوچھ رہے ہیں مسلم لیگ نون سے پوچھ رہے ہیں انہوں نے کہا ہمارا سوال مسلم لیگ نون سے ہے مسلم لیگ نون اس وقت کیا کر رہی ہے لندن میں میاں صاحب نے واپسی کے لیے جو روڈ میپ دیا اور روڈ میپ سے مراد کہ آنے والے الیکشنز یا کیمپین میں مسلم لیگ نون کا بیانیاں کیا ہوگا وہ انہوں نے بڑا واضح کر دیا وہ دو جنرلز سابق کارمی چیف جنرل کمر جعبید باجواد یا پانچ سابق ججز جس میں تین کا خصوصی طور پر نام لیا جاتا ہے ان پر فوکس کرے گی مسلم لیگ نون واپس آ کے اور یہ بھی ایک ڈپارچر ہے ان کی ماضی کی ایک پالسی سے ڈپارچر کیسے ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی کچھ نیان نہیں ہے دوزار اٹھارہ میں ممیہ صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا کہ کیوں انٹرفیرنس کی جاتی ہے اور خلائی مخلوق کا اس وقت بہت ذکر کیا کرتے ہیں پھر جب وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تو دوزار بیس میں یہ بیانیاں میاں صاحب نے شروع کیا سب سے پہلے لندن میں میاں صاحب نے کیا کہا پہلے یہ سن لیں ان کا کیا موقف تھا اور کیا لگتا ہے کہ واپس آ کے مسلم لیگ نون کی کیمپین کیا ہوگی وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آج پاکستان کا یہ ہشر کر دیا ہے اس کے پیچھے جنرل باجوا اور جنرل فیض ہیں عالاکار ساکر مسار ہیں خوصہ ہے وہ پنامہ والا بینچ ہے اجاز الہسن ہے یہ تھا میاں نواز شریف صاحب کا لیٹسٹ بیان اور ہم چونکہ تھوڑا سا واپس اگر چلے جائیں تو یہ بیان میاں صاحب پہلی مرتبہ نہیں دے رہے اس سے پہلے بھی اس طرح کا بیان میاں صاحب نے گجرم والا کی اپنی تقریر میں دیا تھا یہ وہ وقت ہے جب ایک انقلابی کہلیں ریزسٹنس کا بیانی آیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیانی آیا تھا اس وقت کیا کہا تھا میاں صاحب کمر جعوید باجوا صاحب آپ نے ہماری اچھی بلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا ججوں سے زور زبردسی سے فیصلے آپ نے لکھوائے بجلی کا پل پجلی بن کر غریب پر گر رہا ہے باجوا صاحب جواب آپ کو دینا ہوگا غریب کی روٹی دس روپے کی ہو گئی ہے باجوا صاحب جواب آپ کو دینا ہوگا جنرل فیض یہ اسٹک کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے جواب بھی آپ کو دینا ہوگا اس وقت کہا گیا کہ جنرلل کو جواب دینا ہوگا جو کہ اب بھی میاں صاحب نکال ہے کہ اس کے دو سال میں اس بیانیے سے جب تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس آیا لانگ مارچ کر کے ہر سیاسی جماعت اسلامباد کی طرف آ رہی تھی تو مسلم لیک نون نے بھی ایک لانگ مارچ کیا اور جب گجرہ والا پہنچے اور یہی سوال کے اس شہر میں میاں صاحب نے یہ تقریر کی تھی اور یہ بیانیاں بنایا تھا یا یہ موقف اختیار کیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے تو کیا مسلم لیک نون اس بیانیے پر آج بھی کھڑی ہے تو کیا جواب آیا تھا یہ بھی سنو مجھنا والا جلسے میں پی ڈی ایل کے نواز شریف نے سٹنگ آدمی چیپ پر اعزام دے گایا تھا کہ انہوں نے چھوڑایا ہے تو کیا وہ آقے پاس حضور ہیں اور کیا یہ اعزام دروس تھا سو احتساب سے نیکسٹ کویسٹن تک سو نیکسٹ کویسٹن کیوں کہا گیا اس کا مطلب کیا تھا کیا اس وقت مسلم لیکنون نے یہ فیصلہ کیا کہ موجودہ موروزی سیاسی حالات کی وجہ سے اب جنرل باجبہ کا نام لینا ٹھیک نہیں ہے ظاہرہ وہ جو بھی اس وقت رینجمنٹس ہوئی تھیں اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا یا فیصلہ ہوا کہ جب یہ سوال پوچھا گیا بیانیے کا تو نو کامنٹ کا جواب مریم نواز شیف صاحبہ نے دیا اب دوبارہ مسلم لیکنون واپس اس بیانیے کی طرف جا رہی ہے پیپلز پارٹی جب کہتی ہے کہ مسلم لیکنون سے سوال پوچھتے ہیں تو مسلم لیکنون سے کیا سوال پوچھتے ہیں ایسا کیا ہے مسلم لیکنون کا جو لیول پلائنگ فیلڈ مانگ رہے ہیں لیکن جب یہ سوال پوچھا گیا آیاز صادق صاحب سے تو انہوں نے لیول پلائنگ فیلڈ کے بارے میں پلائنگ فیلڈ لیول ہے آج ہو گئی یہ لیول تو بہت لیول ہمیں نظر آ رہی ہے الحمدللہ پی ایم ایل این کو بہت لیول پلائنگ فیلڈ نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کو نظر نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا آخر کار آتھر کازمی صاحب آج صاحب موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا مسلمان واس کھوکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آمد علیہ حسنانہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کھوکر صاحب تین چاہ دن میں کافی بات ہو رہی ہے یہ جو سوچ یہ ٹویسٹ آیا ہے جنرل باجوا اور جنرل فیز تو نو کومنٹ تو اگین یہ سیاسی بیانی آئے کیونکہ رانہ صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی ایک پروگرام میں کرتے انہوں نے کہا جی ہم اس چیز سے بلکل اتفاق نہیں کرتے یہ ظاہر ہے اس ساری چیز کے پیچھے جنرل فیز اور جنرل باجوا ہیں مسلمین نون کو موقع ملتا تو ہماری پہلی ترجی عام آدمی کی مشکلات ہوں گی کوئی یہ نہ سمجھے کہ آتے ہی ہم انتقام لینے کے پیچھے پڑ جائیں گے پہلے توجہ ادھر دیں گے پھر جنرل نے اس حال تک پہنچایا فیصلہ پارٹی کرے گی کہ ان لوگوں کے خواب مقدمہ درج ہونا چاہیے یعنی یہ راستہ بھی کھول دیا کہ یہ سیاسی بیانیاں ضرور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے حکومت میں آکے ہم یہ آکے بیان دیں گے کہ جناب پہلے ملک کے مسائل حل کر لیں دن کی روشنیوں میں سیاسی جماعتوں کے قائدین کے بیانیاں اور ہوتے ہیں پھر رات کی شام ڈھلے جو ملکاتیں ہوتی ہیں وقت کی ضرورت پھر اس کے بعد ان کے بیانیاں بدل جاتے ہیں اس میں اتنی حیرانگی کی کیا بات حیرانگی تو دیکھیں نا عوام کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ سولہ مہینے انہوں نے حکومت بھی کر لی اسی گجرہ والا میں جو تقریر کی جس میں جنرل باجوا کے احتساب کا انہوں نے ان کو ذمہ دار ٹھہر آیا اس کے بعد ایکسٹینشن بھی دی اس وقت معاملات ٹھیک ہو گئے تو ایکسٹینشن کی طرف چلے گئے اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس وقت ایسے بھی لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے اس ایکسٹینشن کے دینے کا جو قانون تھا اس کی اوپر اعتراضات کا اظہار کیا انہوں نے کہا گیا آپ ووٹ دیں خاجہ آسف مسلمی قنون کے اندر اور بھی لوگ ہیں شاید تھا کانباسی صاحب میرا خیال ہے پرویز رشید صاحب نے شاید اس دن نہیں ووٹ کرتے گئے ووٹ نہیں کیا لیکن اس میں آپ کو ایک کریکشن ضرور کر دو پہلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے خاجہ صاحب پہلیمانی لیڈر ہیں بتا رہے ہیں پارٹی کو کہ ہمیں ووٹ ڈالنا ہے ایکسٹینشن کے حق میں لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جناب ہمارا ووٹ کو ایزت دو کا بیانیاں ہم کیسے ووٹ ڈال سکتے ہیں دیکھیں پرویز رشید صاحب کی جو سیاست ہے میرا ان سے ایک تعلق ہے وہ ایک بڑی مختلف سوچ رکھنے والے آدمی ہے وہ اس فیصلے کے حامی نہیں تھے انہوں نے اسی وجہ سے پھر ووٹ بھی نہیں کیا ان کا جو ووٹنگ ریکارڈ ہے وہ اس بات کا گوار ہے اگر وہ اس فیصلے میں شامل ہوتے تو وہ پھر ووٹ بھی کرتے لیکن جو سیاسی قائدین کی میں بات کر رہا ہوں وہ اپنا فائدہ نقصان دیکھتے ہوئے پہنٹریں بدلتے ہیں اور پھر عوام سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو نیا لولی پاپ تیار کر کے انہوں نے عوام کے سامنے رکھا ہے عوام بس اس کو اٹھا کر اپنے موں میں ڈال لے ووٹ کو عزت دو کا جب بیانیاں تھا تو بلا شبہ مسلم لیگ نون پاپلر تھی مجھے وہ وقت یاد ہے کاشف بھائی کے جس میں یوسف رضا گلانی صاحب کا الیکشن تھا بمقابلہ حفیظ شیخ صاحب حسن ملیگ نون کا ٹکٹ چلا ہے ٹکٹ چلا ہے اور یہ بات درست تھی تو جب سیاسی جماعتیں جب اپنا بیانی اور پھر یہ ایسے وقت نہیں لگایا انہوں نے بدلنے میں اور ہمارے ہاں یہ جو پولٹیکل ایکسپیڈینسیز ہیں یہ جو فوراں ایک پولٹیکل گریڈ ہے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کہ جو ہم عوام کو کہتے رہے اس کی کیا امیت ہے رانہ سناولہ صاحب خود ٹی وی پر آئے انہوں نے کہا یہ ووٹ کو عزت دو یہ کتابی باتیں ان سے ہمارا کیا تعلق دوزار چوبیس کا الیکشن وہ ہم نے اس پہ نہیں لڑنا تو عوام کو آپ سمجھ دیکھا ہے گزارش یہ ہے کہ کاشو بھائی یہ جو پولٹیکس ہے پاور پولٹیکس یہ آج آپ کو وہی نظر آ رہی ہے اس ملک کو نہیں خان صاحب کیا کہتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میرے سے اس ملوہ کے بات کریں میں سب معاف کرنے کو تحط تو میں یہی بات تو کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی سارا کوئی بھول جائیں گے کاشو بھائی تمام جماعتیں ان کے اندر ریس لگی ہوئی ہے کہ کس کی قبولیت ہوتی ہے عوام کے جو ایشیوز ہیں ان کی اوپر کوئی گفتوں ہوئی لیکن ایک چیز پر بھی اتفاق ہوگی کہ مضامت ہوگی تو مفامت ہوگی یہ بھی ایک فورمولا چل گیا ہے لیکن end of the day the point is کاشو بھائی کہ ہم نے 75 سالوں میں یہ سارے ایکسپیرمنٹس کر لی ہم نے اس ملک میں ڈیکٹیٹرشپ بھی دیکھ لی ہے ہائیبریڈ نظام بھی دیکھ لی ہے پاور پولٹکس بھی دیکھ لی ہے یہ ویلنگ ڈیلنگ بھی ہم نے ساری دیکھ لی ہے اس کا کوئی نتیجہ تو نہیں نکل رہا اس ملک کے 25 اوڑ لوگوں کے لیے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا لیکن اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو آج ملک جس جگہ پر کھڑا ہے پھر اس کا بھی تو احساس کریں پھر کیوں کمپلین کریں ہوں ہم پھر کہیں کہ یہ معیشت اگر آج بدحال ہے تو ٹھیک بدحال ہے اگر آپ ملک کی آج کوئی وقت نہیں ہے تو پھر ٹھیک وقت نہیں ہے پھر ہم یہ بھی تسلیم کریں ہم یہ بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں بدلیں اپنے ہمارے بچوں کے لیے چیزیں بدلیں ان کے لیے ایک ہستا کھیلتا ملک چھوڑتی جائے یہ پولٹیکل پارٹی اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ سیاست سے ایک بہت بڑا طبقہ پبلک کا جو بیزار ہو رہا ہے ہمارے ایشیوز کی اوپر ڈسکشن نہیں ہے ہمارے ایشیوز کی اوپر گفتگو نہیں ہے ہر وقت اقتدار اب یہ جو آپ نے لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کی یہ بیانات سن کے حسی نہیں آ رہی تھی یعنی کہ پیپلز پارٹی تقاضی کر رہی ہے ہمیں حسی آنے سے زیادہ ہم کو شرمندگی ہونی تھی پیپلز پارٹی تقاضی کر رہی ہے مسلم لیگ نون سے کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ مسلم لیگ نون نہیں دے رہی سندھ میں ایم کی ایم مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دے رہی یہ کیک ہے جو بٹاوا ہے جس کے حصے کسی نے باتنے عبام کی رائے کہاں ہیں یہ جو ہم نے ایک تصور کھڑا کر رکھا ہے کہ اس ملک میں ایک ورکنگ کلاس آدمی جو ہے کسان ہے مزدور ہے اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعے منتخب کرے اور حکومت میں لے کے آئے یہ پھر کس مقصد کے لیے یہ بات ہیں یعنی اور یہ سیاسی جماعتیں وہ ہیں جو صبح شام ہمیں جمہوریت کا بھاشن دیتی ہیں اور آج اس کیک کے پیس کے اوپر لانے ہیں منجن بھی بکتا ہے نا رانا صاحب یہ جو سوچ ہے کتنا سیلیبل ہے سوچ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہرہ آپ نے فیزز دیکھی ہیں ووٹ کو عزت دو کنارہ باجوہ صاحب آپ ذمہ دار ہیں سے نو کومنٹ تک صاحب نے دیکھا میں آپ کو شباز شریف صاحب سنا دیتا ہوں شکریہ دا کر کے گئے باجوہ صاحب کا جب باجوہ صاحب یہاں سے گئے آپ نے دیکھا نا جب وہ گئے تھے تو ساروں نے اور خواہ صاحب نے آکے کہا کہ جی ہمیں یہ ڈیل بھی آفر کی ہمیں یہ ڈیل بھی کہا پنجاب حکومت لے لیں مرکزی حکومت لے لیں میاں صاحب کو باہر بھیجا دالتوں نے مالک صاحب نے سمال پوچھا وہ نے کہا جی دالتوں نے نہیں بھیجا اسٹابلشمنٹ ہمیں پاکستان سے باہر بھیجا میاں صاحب کو کیا یہ چل جائے گا آپ کی شان میں نا آپ نے جو میں بالکل آخری سمعہ جب آپ ویڈیوز دکھا رہے تھے اور مصطفیٰ بھائی کی ساری گفتگو سنی آپ کے سوالات سنے تو میں ہنس اس لیے رہا تھا کہ ہم کوئی تنگ ٹینک میں بیٹھے ہیں کہ وہاں پہ کتابی نسابی گفتگو اور یہ جیسے آئین کی تشریحی پنچائت چلتی تھی سپریم کورٹ میں بندیال صاحب کی موجودگی میں نئے چیف جسٹس کو بھی ہم دیکھیں گے مطلب یہاں کیا ہو رہا ہے یہ مطلب راجنیتی کا کھیل ہے اور کیا ہے مجھے یہ بتائے نا کہ سیاست اس کو وہ کیا مسجد میں تعویز بانٹنے کے لیے الیکشن میں آئے ہوئے ہیں مجھے بتا دے نا عمران خان ایک ڈیفرنٹ آدمی آیا تھا جس پہ لوگوں نے امید باندھی تو اس نے کیا دیا آپ کو بزدار محمود وہ کہتا تھا میں چپڑا سینہ رکھوں ڈاکو سارے اس نے ملا لیے ایک جس نے آپ زرداری اور نواز سے تو چھوڑ دیں ان کے اخلاقی میارات کے کوئی بیان نہیں تھے وہ کہتے تھے ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں ان کا تو اخلاق ہے ہی نہیں اس کو تو چھوڑی دیں نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعوے صرف عمران خان نے ہمالیہ کی بلندی کے کیے اور گرا کس پستی میں کن کو لے کے آیا پہلے دن جس کو وزیراعلا بنایا اس کے لیے اس کو آج تک سوائے اس کے کہنے یہ میرا سپرسٹار ہے میرا فلانا ہے اس کے پاس کوئی جواب تھا کوئی جواب آج بھی انہوں نے دیا نہیں اس لیے میں کمپیریزن کر رہا ہوں کہ وہ تو کر رہے تھے پولٹیکس برائے پولٹیکس پکڑ لو کر لو خار ہوئے مشرف کے آتوں تو مساکہ جمہوریت کیا کوئی چیرہ بدل کے آئے کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں ان کو بھی کس دن خیال آیا جتا ہے ان کو پتا تھا پانچ اگست کو مجھے صبح سزا ہو رہی ہے تو اس دن پی ڈی ایم موسے نکلا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کو کہ بات کرنی چاہیے یہاں سسٹم اگر آپ کو بدلنا ہے عمران خان کے ساتھ فوج عدلیہ خود خان صاحب تھے اور انہوں نے انتخابی اصلاحات پر کوئی کام نہیں کیا سوائے گپ شپ کے انہوں نے بھی پارلیمنٹ کو اتنی زد دی جتنی نواز شریف دے رہے تھے کوئی اصلاحات نہیں کی نہ پولٹیکس ٹھیک نہ پتوار خانہ ٹھیک جتنی نواز شریف دے رہے تھے مطلب کمپیرزن ہم نے کرنا ہے کہ ہماری لیڈرشپ کھڑی کام پہ ہے کس میار پہ کھڑی ہے آپ کو سوال دیں آپ جواب دیں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے آپ اپنے پسند کے انٹرویو دیتے ہیں دوسرے اپنی پسند کے انٹرویو دیتے ہیں کوئی کسی کو بلاتا ہے کوئی کسی کو بلاتا ہے یہاں جو جس کی طرف چلا جائے یہ تو ادھر بگ گیا صافیوں کے اوپر بھی یہی ہو گیا سہستدانوں پہ بھی ہو گیا اصل بات یہ ہے کہ کیا آج وہ وقت آ رہا ہے کہ جہاں ایک ہائیبریڈ ریجیم کی صورت میں ایک نگران حکومت ہے ہم شاید بہت زیادہ تنقید کر رہے ہوتے اگر کینیڈا میں وہ واقعہ سکھ والا نہ ہوتا تو وزیری آدم نگران ہمارے جو گئے ہیں وہ کیوں گئے ہیں کوئی لوگ سوال کرتے ہیں اب تو یہ ہے نا کہ چلو یار اس کی 22 کو تقریر آئے گی کوئی سوال ہی اٹھا لے گا وہاں بیٹھ کے انٹرنیشنل فورم پہ کینیڈا کا سوال کیا اٹھا ہے لیکن اس کی فورمز پہ جانا چاہیی میں اس کو ایموشنل آرگومنٹ کہتا ہوں کہ جناب یون کیا کرنے چلے گا نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آج وقت وہ آیا ہے ایک نیا چیف جسٹس آیا ہے جیسے افتخار چودری کے ساتھ لوگوں کو امیدیں تھی وہ تو آیا تھا عوامی اومنگوں کے ساتھ یہ آیا ہے اپنے میرے اٹھول سینیاریٹی پہ لیکن کچھ چیزوں پہ انہوں نے ایک سٹینڈ پبلیکلی لیا ہے تو یہاں پہ آکے میری تو بالکل ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ چاہے آپ کو تھوڑا سا کینوس سے ہٹکے لکھے پڑے ہوئے کام سے ہٹکے اس پاکستان کے سسٹم کو چلانے کے لیے کوئی راؤن ٹیبل کانفرنس کر لینی چاہیے اس کو پی ٹی آئی نے بھی خط لکھا ہے ہمیں آپ سے انصاف چاہیے اس کو باقی بھی کہہ رہے ہیں بندیال صاحب کو نہیں کہہ رہے تھے ابھی ڈیوائیڈ نہیں آیا سترہ ججز میں سے موجود ہیں پندرہ پندرہ کو بٹھا کے انہوں نے ایک راستہ چنے ججوں کی ڈیوائیڈ آئے گی میں کہہ رہا ہوں سترہ کو بٹھا کے ایک ہمت اور جرت کی وہاں اگر آٹھ تھے تو تب بھی نہیں جرت کر رہے تھے کہ وہ کوئی میرا سلپ ہی نہ ہو جائے مطبع یہ گفتگوتی نا انہوں نے تو کر لی ڈیوائیڈ آئی سامنے برنا تو ہم ایک جیسے آرگومنٹ سنتے تھے کہ جیسے بینچ بٹھے ہوتے تھے لہٰذا کوئی نئی نہیں آتی تھی ان کے ساتھ میں راستہ اس لیے فوج کا نہیں کہہ رہا میں آپ کو نگران وزیراعظم نہیں کہہ رہا کہ اب وقت ہے کہ آپ کو الیکشن کرانے جانا ہے تو راستہ بنوال ہی کچھ رولز آف دی گیم سیٹ کر لیں آج بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں در دور ہے کہ جی ایک پارٹی کو لگانا صاحب کیوں سیٹ کریں گے جو بینیفیشری ہے وہ کیوں سیٹ کرے گا دیکھیں یہ تو اسوری طور پر اسوری طور پر کال یہ بحث ہو رہی تھی میں کہا یا تو فیصلہ کرے گی جو پارٹی اس وقت کی کنگز پارٹی ہے کہ میں نے کنگز پارٹی نہیں بننا سب کو لیول پلینگ فیلڈ دوں کیا یہ ہو سکتا ہے اس ملک میں کبھی ہوا یہ آپ کو پتہ میں نے نواشری پرنام نہیں لیا سب اس وقت کنگز پارٹی کونسی ہے میں نے چیف چیف پارٹی نہیں کلیر ہے جس کو سارے کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کوئی میں اور آپ کوئی کسی اور جگہ پہ نہیں رہ رہے پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لے رہی ایمکیو ایم اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لے رہی وہ نون کو کہہ کے سنا کس کو رہے ہیں کہ سارا حصہ کھا ہو گئے نہیں ان کا یہ ہے کہ سندھ کا پندرہ سالہ سسٹم ٹوٹنے کا خطرہ بدا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ ٹوٹ گیا یہ ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹتا ان چار شہ مہینوں میں کوئی نیس سسٹم ٹوٹتا جہاں پہ پندرہ سال میں اگر کوئی گریڈ سترہ میں آیا تھا تو وہ بھی بیس بائیس میں بٹھا ہے وہاں جا کے سسٹم اتنا تیزی سے چلتا ہے اب میں نے چیف جسی سے کیوں تو وہ کو باندھی ہے کہ وہ آ رہے ہیں ان کا کام نہیں نہیں کام نہیں ہے لیکن اس ملک میں کام کس کا ہے آپ یا تو یہ فیصلہ کر لیں کہ جو کر رہا ہے اپنے مینڈیٹ سے اٹھ کے وہ ٹھیک کر رہا ہے یہ سارے مینڈیٹ نہ کر رہے ہیں دیکھا کہ اگر آپ اسٹرمیزمنٹ کو یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے مینڈیٹ سے نہ اٹھے تو پھر آپ ساروں سے یہ توکو کریں وہ مینڈیٹ سے نہ اٹھے میں تو اس بات پہ عباسی صاحب جاتا ہی نہیں کبھی میں وہ کہتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں عدالتوں نے بھیجا نواز شریف کو میں نے اپنے پروگرام میں کہا نواز شریف کے لیے مجھے فون آیا جس دن وہ نیب پہ گئے ہیں میں نے کہا مجھے فون آیا کہ اوڈن کھٹول آئے گا اور نواز شریف کو باہر لے جائے گا میں تو اس دن پہ قائم ہوں میں نے پھر پرویز الہی کا نام لیا کہ میری ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا نہیں ہے ڈاکٹر میرے حد پرتی کیتے ہو انہیں بہترین ڈاکٹر نے جڑی نواز شریف دی رپورٹہ دے رہے ہیں سرویسز ہسپٹل سے چیک کر لیں میں نے بولا ہے لیکن میں اس بات پہ قائم ہوں جو مجھے فون آیا وہی ثابت ہوا کہ وہ اوڈن کھٹولا پہ چل گیا تو پھر نام باد میں لوگوں نے لیا آج لے رہے ہیں میں اس وقت لے رہا تھا کہ بھئی کیا پلیٹلیس ہے کس چیز کی ہیں پلیٹلیٹ اوڈن کھٹولا اس کا شکار ہوگی مسئلہ یہ ہے ہم کیا بیعث کریں بیعث یہ کریں کہ سیاستدانوں کو یا پلیٹیکل پارٹیز کو جسا ہم نے کہا نا عمران خان نے ایک اخلاقی میار کیا میاں صاحب نے ایک سیاسی میار قائم کیا لیٹس بی آنسٹ نا جی انہوں نے بوٹ کو عزت دو یہ انٹرفیرنس ختم ہونی چاہیے کیا ان کو اس میار پر ہمیں پرکھنا ہے کہ نہیں پرکھنا ہے یا تو فیصلہ کرنا ہے نا کہ ہم نے کہا کہ عمران خان کو اس میار پر پرکھیں جو میار اس نے اپنی حکومت آنے سے پہلے سیٹ کیا تھا تو کیا میاں صاحب کو بھی اس میار پر پرکھنا چاہیے جو انہوں نے اپنی حکومت آنے سے پہلے سیٹ کیا تھا کہ یہاں اتصاب سب کا ہوگا یہاں پر ووٹ کو عزت دی جائے گی جو کہ انہوں نے ٹھیک کہا کہ وہ پاپلر ایک بیانیاں تھا لیکن اپنی حکومت جانے کے بعد دیا گی کیا یہ بیانیاں نا نا پہلے دیا ووٹ کو عزت دو نو 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 جب وہ ووٹ پہ نکلے اپنی حکومت ہو بھی گئی ہے نا ایک اس بھی حکومت سے پہلے جس میں جب انہوں نے بیانیاں دیا ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں تھا اس ووٹ کو عزت دو کے بیانیاں نے ان کی حکومت پھر بنائی مظامت ہوگی تو مفامت ہوگی میرا اس پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹیک ہے ہمیں عادت ہے کہ ہم بھت خود تراشتے ہیں ہم مدہ سرائی کرتے ہیں ہم کبھی اس سے امید لگاتے ہیں ہم کبھی اس سے امید لگاتے ہیں ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے ہم ساؤت سوڈان میں بیٹھیں نہ آئین ہے نہ ابھی خانہ جنگی ہو رہی ہے مسئلہ بناوا ہے ساتھ والے ملک کیا کر رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے پچاس سال پہلے ہمارے بزرگوں نے کچھ پرنسپل سیٹل کر لیے تھے وہ کتنا مشکل ہے کہ ہم نئی چیز پہ کیوں جائیں کہ یہ چیف جسٹس صاحب آپ ہمیں یہ دے دیں گے وہ کچھ نہیں ہمیں دے سکتے جو آئین ہے جو موجود ہے جو ہمارے بزرگ جو سیاستدانوں نے اس ملک کو دیا اس پہ عمل درامت کروا دیں بندیال صاحب جاتے نہیں بندیال صاحب جاتے وے کہہ گے نا کہ عدلیہ کی بے توقیری ہوئی ہے with due respect سر اس بے توقیری کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا ٹھیک ہے اس دن جو سترہ جج بیٹھے تھے سیکنڈ نہیں بولنے دیتے تھے جج مقدمہ لڑے تھے اگر ہر مقدمے میں یہاں پہ فل کورٹ بن گیا یہاں پہ تو کوئی چیز چلے گی نہیں ہمیں چاہیے کہ فل کمیٹمنٹ چاہیے کہ آئین اور قانون کے ساتھ چاہے وہ سیاسی جماعتوں کی ہو چاہے وہ میڈیا کی ہو اس بیس کو کر لیتے ہیں دیکھیں اگر آپ نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا یہ نہیں ہو سکتا کہ دو سیاسی جماعتیں اپنا کندہ دے دے اور کہیں جناب آئین اور قانون سائیڈ برکھیں ساڈنال ڈیل کرلو اور ہمیشہ یہ ہوتا نا ایک اپوزیشن میں رہ جاتی ہے ایک آدھی دو جماعتیں اپنا گیم بنا لیتی ہیں جا کے لیکن صرف جوانتی کی سیاسی جماعتیں یہاں بھی کندہ دیتی ہے دیتی آئی ہے میری طبق کو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں نہیں یہ ثابت شدہ ہے سیاسی جماعتوں سے ہے کہ یہ اگر آئین ان فورس ہوگا یہ جو آپ نے پچھلے سولہ مہینے میں عدالت کے خلاف اس پارلیمنٹ کے اندر گفتگو سنی قانون سازی دیکھی مطلب عدالت یعنی آپ نے پارلیمنٹ کی بے توقیری کا بھی ایک قانون پاس کر دی یہی چیز آپ آئین کے لیے کیوں نہیں کہتے نہیں یہی تو ایشو ہے کیا اگر سارے کٹھے ہوگا وہی جو آئین کہتا ہے کیوں نہیں کہتے یہ اس لیے نہیں کہتے کہ اپنے مفادات ہیں کسی کے کیا مفاد ہے پاور گیم پاور دیکھیں پاور گیم ہے پر مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں پاور گیم ہوتی ہے پاور گیم لیکن پرنسپل کامپرمائز نہیں ہوتے دنیا میں دیکھیں اب یہاں پہ ہم کیا کہتے رہے ہم یہ کہتے رہے کہ جناب کے دو صوبوں میں ہم الیکشنز نہیں کروا سکتے اس لیے کہ وہ خدا نہ خاصتہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وفاق میں تو الیکشنز نہیں ہو رہے ہمارے ساتھ جمہوریت ہے آج ادھر گجرات میں ہو رہے ہیں کل پنجاب میں ہو رہے ہیں پرسوں یوپی میں ہو رہے ہیں اس کے بعد ناغالینڈ میں ہو رہے ہیں ہر ریاست کیا اپنے ہوتے ہیں ایک وفاق ہے نا اب آپ نے وفاق کو سر ادھر آرگومنٹ کچھ ہو رہا ہے نا وہ چند تے پہنچ گئے نہیں تیسی ڈیفالٹ تے پہنچ گئے ہیں پا جی بڑا فرق ہے نا جو آرگومنٹ دیے جاتے ہیں ہمیں کہ جناب اگر پیسے نہیں ہے مارے پاس ہم کیوں نہیں چاند پہ پہنچے ہیں ہم چاند پہ اس لیے نہیں پہنچے کہ ہم نے چاند چڑھائے ہیں پاکستان میں اگر ہم آئین اور قانون کے مطابق چلتے تو کم از کم چاند کو دیکھنے کی صلاحیت تو ہم پیدا کر لیتے ہیں نا وہ در پہنچتے ہیں نا بھی نہیں وہ تو ہمارے مولوی صاحبان بھی دیکھتے ہیں نہیں سب کو نظر نہیں آتا ہے ایک ٹائم پہ آدموں کو نظر آتا ہے آدموں کو نہیں تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں بیسکس پہ بیک ٹو بیسکس لیکن سیاستدانوں کا ہم بہت زیادہ قصور کہتے ہیں کہ سیاستدان برے ہیں یہ ہیں وہ ہیں لیکن جو کندے آگے پیچھے سے آتے ہیں تھوڑا سا ان کندوں کو بھی آپ ریلیکس کرنا چاہیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہر کسی کو اپنے اپنے رول تک چاہے وہ عدلیہ ہے کندہ کیوں ہم نے آپ کو ریلیکس کرے گا بھائی نہیں میں بات کروں نا کہ اگر آپ خود جا کے سیاستدان کرتے رہیں گے تو وہ سلسلہ چلتا رہا ہے لیکن میرے پاس ایک اختیار ہے جو میں پچھلے بڑے سالوں سے اکسس کیوں ہوں پرابلم یہ ہے کہ ویڈ چینج آپ کو اس کے ساتھ ایوالو ہونا پڑتا ہے اگر آپ ایوالو نہیں ہوتے تو آپ ختم ہو جاتے ہیں چاہے وہ سیاسی جماعت ہو چاہے وہ ریاست ہو چاہے کچھ بھی ہو ابھی جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وہ کورس کریکشن ہے جو انیس سو نوے کی دہائی میں اس ملک میں ہو جانی چاہیے اگر اس دور میں کوئی لیڈر کھڑا ہو جاتا اور سٹانس لے لیتا یقین کیجئے کہ آج ہماری یہ بحث نہ ہو رہی ہوتے اور یہ کورس کریکشن ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں اپنے خطے میں دیکھیں آپ تائیوان میں دیکھیں آگے پیچھے دیکھیں بہت سارے آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی تو یہ سیاسدانوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے عدلیہ نے بھی فیصلہ کرنا ہے سب نے فیصلہ کرنا ہے کہ آئین اور قانون back to basics چھوٹی سی بات یہ ہے یہ جو کندوں کی بات ہو رہی ہے جب دو پارٹیوں نے گالم گلوچ کے بعد میں ساکر جمہوریت کیا تو انہیں سمجھ آگئی کہ یہ کندہ ہمارا استعمال کرنے کی بجائے فیصلے کرنے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک کھلنڈرہ لادلہ پیدا کر دیا دھرنوں کی صورت میں اور تبا کر دیا پاکستان وہ لے آئے وہ آج تک بھی نہیں مان رہا کہ میرے سے تم محبت واپس لے سکتے ہو وہ اب بھی وہی چاہت کر رہا ہے پہلے بھی نہیں مان رہے سننا انہوں نے محبت واپس ملی وہ بھی واپس چلیں نہیں نہیں میں ہی کہہ رہے ہیں انہوں نے اگر سنجھ آیا لادلہ ڈال دیا بات وہی ہے آپ کو لانا پڑے گا یہ سب کا ہے میلٹی سب کو سنیں سنیں سب کو لانا پڑے گا آپ کی بات سے میں اگری کرتے ہوئے آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ہوا کیا پچھلے پانچ سال میں وہ سامیہ صاحب کا بھی یہی تھا کہ اس کو لے کے آو گے مجھے چھوڑ کے اور جب معاملات تیہ ہوئے تو نو کامنٹ پہ بات آگئے قبولیت ہے نا نہیں نہیں یہ تو اپنی اس طرح اتنی بھی سادہ بات اتنی بھی سادہ بات ہے نا 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 جب دو دار چودہ میں ایک گمہ دائے اور آپ اس پہ دھرنے ڈال دیں غلط کیا ہے اور اس دھرنے والے کی آڈیو اس آرمی چیف کو پی اے ماؤس میں سنائی جائے اور وہ کہیں گے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو رہا ہے میں تو آپ سے اتفاق کر رہا ہوں تو پھر آپ کو اور ہمیں لانا پڑے گا کہ آج اگر پبلکلی آکھے دوزار چودہ میں ڈرنا آگیا تو دوزار انیس میں نہیں آیا ہمیں بیٹھ کے کرنا پڑے گا دوزار انیس میں نہیں آیا میں کہہ رہا ہوں کہ رستہ تو پھر کہاں سے آپ کو دوزار چودہ دیکھیں ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہیں ہم ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ نہیں ہیں اور سیکیورٹی سٹیٹ کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے جو یہاں پر ہو رہا ہے ہمیں اب اپنا تشخص بدلنا ہے ہمیں اگر سیکیورٹی سٹیٹ کی تشخص کو بدلنا ہے تو جس طرح بھائی کہہ رہے تھے ہمیں آئین کے اوپر عمل کرنا پڑے گا راستہ ہمیں دیا گیا ہے سیاست کے اندر جو مداخلت ہے کہ آج میں اس کی حمایت کروں کل اس کی مخالفت کروں مجھے یہ پسند آ گیا اور یہ مجھے پسند نہیں ہے میں اس کو نکال دوں یہ سلسلہ چارٹر کو چاہیے نا تو چارٹر چاہیے چارٹر فو پاکستان اٹھ ہنڈرڈ کہ آج ہم چھتر سال کے ہو گئے تیش سال بعد جب انشاءاللہ ہم سو سال کے ہو رہے ہوں گے تو اس وقت ہم انشور کریں کہ ہم بیٹھ کے یہ گفتگو ہم نہ کر رہے ہوں یا ہمارے بچے نہ کر رہے ہیں اور ہم نے مل کو کسی ڈگر پہ ڈال دیا ہو تو ہمیں کرنے کی تو یہ اور اب اس میں کاشر بھائی پرابلم بھی یہ ہے نا کہ کسٹ اتنی اوپر چلی گی ہے آج ہم یہ سیکیورٹی سٹیٹ ہونے کی وجہ سے ساری مداختیں چلتا رہا لیکن آج انڈیا کا جو صرف ڈیفنس بجٹ ہے وہ آپ کے ٹوٹل بجٹ کے حجم سے زیادہ ہے everybody is paying cost the country is paying the cost بریک بات کر لیتے ہیں ایک بریک بات کر لیتے ہیں نا جنہیں بریک بات کر لیتے ہیں ویلکم بیک نا جنہیں یہ بڑی انٹرسنگ گفتگو میا صاحب کا بیانیاں ایک شاید لارجر کنسنسس تو یہی ہے کہ یہی پاور پولٹکس پاکستان میں ہمیں شہسی سیاست ہوتی ہے لوگ اصول کی پولٹکس نہیں کرتے بیانبازی پاور گینز سیٹلمنٹس دوزار اٹھارہ کی پولٹکس صاحب نے اس وقت ہی دیکھی کہ ایک کو باہر نکالو دوسرے کو لے آؤ اب وہی ہو رہا ہے کہ ایک اندر جیل میں ہے دوسرا باپس آکے الیکشن لڑے گا اور جیتے گا یہ کوشش کی ضرور ہو رہی ہے کہ گیم یہی نظر آ رہی ہے نہیں نہیں میں صرف اتنا ایٹ کرنا چاہ رہا تھا دیکھیں یہ جو ہے نا کہ اس کو بنایا گیا اس کو بنایا گیا کھلندرہ کھڑا کر دیا گیا تو تیرہ انہوں نے بڑے موزز قسم کے لوگ اکٹھے کیے تیرہ چودہ موزز جماعتیں تو ان کو بھی کھڑا کر لیں اس طرح دیکھیں اب وہ زمانہ گزر گیا ہے یہ نوے اور اسی کی دہائی نہیں ہے میں اور آپ جو بات کرتے نا یہ چیزیں روز لوگ سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں اور ہر کوئی irrelevant ہو رہا ہے including the media جو بھی آپ کی چیز ہے معاشرے کی وہ irrelevant ہوتی جاری ہے کیونکہ معاشرہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے آپ نے دیکھا جس قسم کا ریاکشن آتا ہے اب یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ جلسے میں بندے کتنے ہیں nobody cares کہ آپ سو بسیں بھر کے لیں اور ایک جلسہ کر لیں پورے زلے سے لوگ دیکھتے ہیں کہ کون اپنی دس ماہ کے بچے کو لے کے ماں وہاں پر پہنچی بھی ہے families آئیں بھی ہیں وہاں پر وہاں پر اب یہ آپ دھوکھا دے ہی نہیں سکتے کسی کو کہ جناب آپ لاکھ بندہ کتھا کر لیں گے فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کا کراؤڈ ہے کتنی سوشل کلاسز ہیں کتنے لوگ موبیلائز ہوئے ہیں تو آپ کا جو سیمپل سائز ہے پورے معاشرے کا وہ جب تک آپ کو نظر نہیں آتا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس میں participation کس قسم کی باقی جو بات یہ ہے کہ میاں صاحب آئیں گے تو چیزیں چینج ہوں گی ان کی جماعت کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اب لاہور بھی میاں صاحب کے لیے جیتنا یہ اب ابھی نوٹ کر لیں صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تو لاہور بھی میاں صاحب کے لیے جیتنا مشکل ہو جائے گا اور الیکشن ڈے والے دن اب وہ communication gap ختم ہو چکا ہے ادھر سے ہی ویڈس ایپ پہ تصویر آ جاتی کہ پولنگ سٹیشن پہ کتنے ووٹ پڑیں کوئی منیج نہیں کر سکے گا یہ بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے اگر یہ کر سکتے ہوتے نا تو یہ اتنے بڑے بڑے انجینئر دو صبحوں میں انتخابات کروا کہ ابھی تک اس کو فارغ کر چکے کھوکر صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے پاور پولٹیکس کی اور لوگوں کو بیپکوپ بنانے کی میرا خیالہ پچھلے پانچ سال میں میں آپ کو دو تین مثالیں دے سکتا ہوں جس سے یہ اگر آپ کہیں ثابت ہوتا شاید کہ لوگوں نے اپنا ویو ملٹپل ٹائمز بدلا ہے یعنی ایک جماعت مقبول ہے وہ غیر مقبول ہوئی کوئی اور مقبول ہوا وہ غیر مقبول ہوئے کوئی اور مقبول ہوا یہ شفٹ ہم نے دیکھی ہیں دوزار اٹھارہ کے الیکشن چھوڑ دیں آپ نے دیکھا طریقہ انصاف کے ساتھ لوکل باڈی کے پی میں کیا ہوا اور اس وقت اگر آپ کے پی سے آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھیں وہ کہیں گے اس وقت طریقہ انصاف شاید اپنی پاپیلارٹی کے لوست اس پر تھی اور مسلم لیگ نون بیان دے رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلتا مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلتا اور وہ اس وقت ایسے چلتا ہے کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ گراؤنڈ پر ووٹ کس کا ہے اور پھر حکومت گئی دوسری حکومت آئی اور ایک اور سوچ آیا اور آپ نے دیکھا کہ طریقہ انصاف کی مقبولیت کہاں گئی اور انہوں نے پنجاب کے الیکشنز دیکھ لیں بیس سیٹوں کے الیکشنز کس نے یہ سوچا تھا میں جاننا چاہوں گا آپ میں سے کون الیکشن سے پہلے سوچ رہا تھا کہ پی ٹی آئی پندرہ سے سولہ سیٹیں نکال پائے گی اسے کسی کے مہموکمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا سو لوگ بدل رہے ہیں سیاسی جماعتیں پیچھے رہ گئی ہیں لوگ تھوڑے آگے رہے نکل گئے اس کام میں کاشر بھائی لوگوں کو پتا ہے کہ حاکم کون ہے ہم سیاستدان ہم ٹیویوں پر بیٹھ کے مسلحت کے تحت نام نہ لیں تو ہم نہیں لیتے لیکن لوگوں کو تو اس چیز کا پتا ہے اور اگر ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں جو اگر پاپلر ہوا تھا تو کسی وجہ سے ہوا تھا اور اگر عمران خان صاحب کی پوزیشن پاپلر ہوئی تو کسی وجہ سے ہوئی اور پھر ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے کاشر بھائی کہ کال الیکشن کمیشن نے غالباً ڈیٹا کچھ ریلیز کیا ہے کہ بارہ کروڑ ستر لاکھ پاکستان کے اندر ٹوٹل ووٹر ہے جس میں سے پانچ کروڑ ستر لاکھ پینتی سال سے کم کم عمر کے اب یہ آپ ذرا یہ سائز دیکھ لیں کہ جو ابھی بادکازمی صاحب کر رہے تھے کہ اب وقت اور حالات بڑے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں آپ الیکٹیبلز کو تو مینج کر سکتے ہیں ووٹر کو آپ مینج نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کے ایموشنز کو مینج نہیں کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو پنجاب کے زمنی انتخابات میں نظر آئے جو بی سٹیٹوں کا الیکشن تھا اور ابھی ابھی یہ گلکت بلتستان میں ایک الیکشن ہوا ہے اسطور کا اسطور کا اور وہاں پر بھی نہیں مینج ہو سکا تو یہ جو ساری یہ کہانی ہے یہ مینجمنٹ اس کا نتیجہ آگیا ہے اس کا روکا ہو ہے امریکہ ابھی دیکھیں نا نتیجہ اب یہ جو ساری مینجمنٹ ہے نتیجہ بھی نتیجہ رائے فیلال میں ایک کتاب چند ہفتے پہلے ایک نظر سے گزری How Civil War Start Majority of the cases Elections was the cause In majority of the cases Bad elections Bad elections Controversial elections ہماری اپنی ملک کی جو تاریخ ہے اس کے اندر ایک election اس کا cause بنا ہے 1971 کا پھر جو ہمیں مشرقی پاکستان کا ثانیہ دیکھا It was because of elections یہ ایک بڑا sensitive period ہوتا ہے 2018 کے اندر جو ہوا ہم اس کو بھول نہیں سکتے عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے جو کچھ کیا گیا جنوبی پنجاب محاذ بنائے گیا لوگ ڈرائی کلین ہوئے electibles شامل کرائے گئے پھر بھی عمران خان صاحب کے لیے finishing line جو تھی وہ cross کرنا بہت مشکل تھی نہیں کر سکے میاں صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آگئے جیل چلے گئے سینٹر پنجاب پورا سوچ مار گیا پھر ایونچولی RTS سینٹر پنجاب میاں صاحب کی طرح سوچ مار گیا آرگیمنٹ ہاں میاں صاحب کی طرح پھر ایونچولی آپ کو رات کی تاریخی میں RTS فیل کرنا پڑا یہی ہوا نا اور پھر وہ 2018 کا جو election تھا وہ جس طریقے سے ہوا کیا crisis ختم ہوا جو جماعتیں ہاری ہیں وہ 12 جماعتیں یہ 10 جماعتیں فوراں اکٹھی ہوئیں اور عمران خان صاحب کی حکومت انہوں نے چلنے ہی نہیں دی تو آج اگر آپ یا اگلے سال جو election ہوگا اگر وہ free and fair نہیں ہوگا تو کیا طریقہ انصاف یا عمران خان صاحب میاں صاحب کو چلنے دیں گے ملک تو crisis میں ہی رہے گا نا ٹھیک تو یہ جو یہ جو 24-25 کروڑ لوگ ہیں ان کی زندگیوں کا سبار ہے تو what I am saying is people have changed politics what I am saying is کہ ہمیں sanity کا مظاہرہ کرنا پڑے گا ہمارے سارے stakeholders کو بڑی اچھی ابتدا کی قاضی فائد جیسا صاحب دیکھیں انہوں نے اپنی غلطیوں کا اطراف کیا اپنے انسٹیوشن کی غلطیوں کا اطراف کیا اور یہ بڑی بات ہے انہوں نے بھٹو کے عدالتی قتل کا اطراف کیا کہ غلط ہوا انہوں نے ایک سابقہ چیف جسٹس کا جو فیصلہ تھا ریکو ڈک میں اس کو انہوں نے کہا کہ یہ غلط تھا انہوں نے جو dictators کو آئین کے اندر ترمیمیں کرنے کی جازت اور dictators کو جو سٹیمپ ماری انہوں نے کہا یہ ہم نے غلط کیا ایک اچھی انہوں نے ابتدا کیا میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ یہاں پر رکنا نہیں چاہیے let's see where it goes نہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم سیاستدانوں کو بھی اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے انہوں نے ایک اچھی ابتدا کی ہے ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اکل کا مظاہرہ کریں بردباری کا مظاہرہ کریں سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور ملک کو نکالیں کھینچیں پیچھے کی طرف یہ آئی سی یو میں ہے اس وقت آج شہباز رانہ صاحب کی جو ہمارے ایکانومی کے بہت بڑے آج دیکھیں آپ کا جو دو ہزار یہ جو پچھلا آپ کا بجٹ گزرا ہے جون میں وہ بجٹ پورا کپورا فارغ ہو گیا ہے کیونکہ آپ نے اس کے اندر پروجیکشنز غلط کی اور آئی ایم ایف سے جو نومیمبر کے اندر آپ کو پیسے ملنے ہیں وہ پیسے اب جب تک آپ منی بجٹ نہیں لے کر آئیں گے تو وہ مشکل میں پڑ جائیں گے چیلنجز انورمس چیلنجز چیلنجز ملک کے بھی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں فور ایکزامپل اب دارا تھوڑی سی پولیٹیکس بھی بات کرنا مریو نواز صاحب یہ مسلم لیگنون کو کھلا کرنا ایک ریزسٹنس پارٹی بنانا بوٹ کو عزت دو کا بیانیاں چلانا یہ شاید انہوں نے کیا ان اگریسیف ریبیلیس پولیٹیکس نے ان کو مسلم لیگنون کا لیڈر بڑا اب جب یہ محول نیا ہوگا ڈیلیں ہوئی ہوں گی آپ کچھ کر سکیں گے ہو سکتا ہے ادھر سے ہی مسلم چلا جائے جی آپ نے جو کل بیان دیا یہ دوبارہ نہیں آنا چاہیے اور ان کو اگری بھی کرنا پڑے گا اس چیز پر وٹس ہر رول وہ کیا کدھر کیا یہ ریبیلیس اس اپنی نیچر کو کنٹرول کریں گی دیکھیں جو باتیں آپ اور ہم عزیوم کر رہے ہیں ظاہرہ ہم عزیوم اس لیے کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں دوہزار سولہ میں جب نواز شریف لندن میں دل کا آپریشن کرا کے بیٹھے ہوئے تھے تو جنرل رائل شریف کا میسیج کس نے دیا تھا شہباز شریف نے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہی رہے جائیں یہ شہباز شریف چیف منسٹر پنجاب نے سگے بھائی نے آرمی چیف کا میسیج پوچھایا انہیں کہا اچھا وہ اس وقت دو بندے کے پی میں سوری ازاد کشمیر میں الیکشن لڑ رہے تھے ایک کا نام عمران خان ایک کا نام بلاول دونوں کہہ رہے تھے مودی کا یار نواز شریف مودی کا یار اترتا ہے لاہور میں ایک دن پہلے اور اگلے دن الیکشن میں جہاں مارا اور آپ کا دوست مشتاق مناس بھی نیچے بیٹھا ہوا تھا وہ جیتا ہے اور جتنے لوگوں نے مینیج کرنا تھا ان سب کے ٹرانسفر ہوئے کہ تم نے تو ریپورٹ کو چھوڑ دیتی پھر یہ آر ٹی ایس بنایا گیا کہ لوگوں میں نہیں چھوڑتا آپ جو ساری میں اس کو سمب کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں چیک کی جاتے ہیں اگلا آر ٹی ایس کیا میں پھر کہوں گا نواز شریف کے آنے کے اوپر اس کا بیانیاں ہوگا وہ آئے گا بیانیاں کیا ہوگا بیانیاں لڑائی ہوگی لڑائی ہوگی اور پچھلی کار کردگی ہوگی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی دوسرے اس کا جس سے مقابلہ ہے وہ کٹ ٹو سائز ہو چکا ہے اس کا پی ٹی آئی کے میں کہہ رہا ہوں لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی نہیں ہوگی اس سینس میں پرانی سے نئے پہ نہیں ہوگا الزام وہی ہوگا آج کو کیوں کہیں گے سو آپ وہ کہیں گے کہ ہر بندہ اپنی پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے آتا ہے وہ جب جیل میں جیل میں آیا نواز شریف اور مریم نواز وہ کسی لی آئے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے اسٹ کیا سلوک ہوگا آپ کے خیال میں کہ لڑو ملنے سے انہیں وہی کچھ ملا جو جیل میں توقع تھی اور عمران خان صاحب کا غصہ آخری دن تک بھی ختم نہیں ہو رہا بیٹی کو پکڑ لو دوبارہ ایسی آئیے با ٹھیک ہے ہماری سرکت وہی کھڑی ہے ان کے لیے تو ابھی بھی آسانیہ ہیں اتنی عمران داری ہوئی ہے زمانتوں کے حساب سے عمران خان صاحب کے لیے کیا ہوا ہے کس نے پکڑا ہے آج بھی چیف جسٹس محترم پوچھتے ہیں ان کو فیسلیٹیز کیا ملنی ہیں کسی کے لیے پوچھا پہلے یہ جو آئین دستک دیتا ہے یہ جو نہیں نہیں آپ اس کو اس طرح نہ ملائیں میں کہہ رہا ہوں جو طرف داریوں ہوئیں ایک کے لیے good to see you بھئی وہ پہلے کہا تھے یہ خاجہ سعید رفیق وغیرہ سارے جیلوں میں تھے آپ کو پتر ساتھ دفعہ خاجہ سعید رفیق نے زمانت کا کیس سپریم کورٹ سے واپس لیا کیونکہ ہم اسی جج کو بٹھا دیتے تھے جو ہائی کورٹ میں ان کو زمانت نہ دے کے آیا تھا آپ ایک منٹ ساری گیم ہی بھئی یہ ہے تو آپ کہتے ہیں وہ ساڑے ہاک کے جدو تک ایسی طرح تک آپ کو اور مجھے کتابی بات نہیں کرنی میں بڑا کلیر ہوں اس معاملے کے کہ آپ کو ایک کلیے ریایتیں دی گئی نتیجہ تن خراب ہوئے اب بھی آپ کو رستہ نکالنا ہے نا تو وہ آئین اور قانون سے ہٹ کے کوٹ یہاں اس طرح راؤنڈ ٹیبل پہ بیٹھ کے اور لوگوں کے سامنے فوج کے ڈی جی آئیس آئی اور ڈی جی آئیس پیار نے کبھی کہا تھا بیٹھ کے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں اس ملک میں یہ ہوا پچھلے سال ہوا آپ کو بہت کچھ چینج کرنا پڑے گا کبھی چیف جسٹس نے اس طرح بات کی کہ جناب ہم نے یہ غلطیاں کی اور مجھے مائل آرڈ نہ کہیں وہ آپٹکس چینج اسی چیز کا کہتے ہیں کہ پھر آپ اس رستے کی طرف جائیں جہاں سے رستہ کوئی پاکستان کو چلانے کا نکلے صرف میرے اور آپ کی پسند اور نا پسند پہ نہ آئے آپ نے سوال کیا کہ یہ اب جو الیکشنز آئیں گے میں بیانیاں کیا ہوگا میرے خیال میں دوزار آٹھ کا جو الیکشن تھے وہ بی بی کی شہادت پہ ہوئے دوزار تیرہ کا جو الیکشن تھا وہ بجلی پر ہوا دوزار اٹھارہ کا جو الیکشن تھا وہ کرپشن پر ہوا اور یہ جو آنے والا الیکشن ہے یہ مہنگائی پہ ہوگا مہنگائی پہ کون جیتے گا یہ سیاسی جماعتیں جو اس طرح کے بیانیے بنا رہی ہیں نا مہنگائی پہ کون جیتے گا مہنگائی پہ عوام جیتے گی جنہوں نے چھ مہینے سے جیب میں ووٹ ڈال کے رکھے ہوئے اس لیے کہ آپ نے سیاسی ایکٹیوٹی کو کرٹیل کر دی ہے دیکھیں جب غصہ تب آپ اپنا وینٹ آؤٹ کرتے رہے نا تو وہ سیاسی طور پر نکلتا رہا ہے آپ ملک کی عبادی کا ایک بڑا حصہ ہے اس کو نہ آپ جلسہ کرنے کی اجازت دے رہیں نہ آپ اس کو موقع ملے گا دوسری بات یہ ہے جو ابھی رانہ صاحب فرما رہا ہے اتنا کہ لادلا ہے لادلا ہے لادلا دیکھیں یہ علمیہ ہے نون لیگ کے بیانیے کا ابھی بھی کوئی بندہ مل کے آتا ہے چیئرمن طریقہ انصاف کو یا ان کی جماعت کا بیانیہ دیکھ لیں وہ یہ کہتے ہیں یہ ہو گیا انہوں نے بشک وہ سیاسی بیانیہ ہیں کہ یہاں پہ یہ کر دیا گیا مہنگائی کر دی گئی وہ کر دی گئی نون لیگ کا علمیہ یہ ہے کہ یہ مسلسل تین سال سے ذاتی نوہ ہاں میں سنا رہے ہیں یہ اس قوم کو جو آٹے کی لائنوں میں مار جاتی ہے یہ اس کو بتا رہے ہیں کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں رہنے والا سزای آفتہ مجرم جس کو عدالتوں نے جیل سنکال کے پرکار کر دی گئی کی بات تو کوئی بھی نہیں کر رہا نہیں پر مصلہ یہ کہ کیا وہ مظلوم ہے کیا وہ مظلوم ہے اس عوام کے سامنے میاں سب مظلوم ہے یہ میں کہہ رہا ہوں جس دن ان کا بیانیاں یہ ہوگا کہ تم مظلوم ہو تمہارے ساتھ ظلم ہوا یہ وہ بیانیاں بنانے میں ناکام رہے ہیں ابھی تک بھی وہ یہی ہے کہ جی وہ لادلہ ہے ہم مظلوم ہیں وہ لادلہ نہیں آپ سب لادلہیں مظلوم تو پاکستان کی عوام ہے exactly power politics ہے وہ جو بات انہوں نے پہلے تھوڑی دیر کہی تھی نا کہ لکھ کے مجھ سے رکھ لیں کہ یہ لاہور ہے یہ وہ بیانیاں ہے جو پی ٹی آئی کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی چلا گیا ہے بھئی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کس سامنے آ رہی ہے ووٹ آئے گا ریزلٹ آئے گا سامنے یہ جو بیانیاں بنایا جا رہا ہے لار نکل گیا ہے اوہ جی فرانا ختم ہو سارے انہوں پیسل ہو جائے گا ایک بار ایک دی دوجی باری دوجی دی ہے حقیقت ہے یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں بیشہ غیر مقبول بھی ہیں بھئی غیر جی جائیں گے یہ نہ کہیں بیانیاں ہے کہ ہاں ہے غیر مقبول مقبول تھا آپ جی جائیں گے کیونکہ حالات اس کی جیت کو ہار میں بدلا اور قبولیت دلوائی عمران خان کو آج آپ بھاگتے رہیں مجھے بریک لینی ہے لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقبول جو مرضی ہو لیکن حالات کو استعمال کرتے ہوئے جیتے گا جس نے قبولیت بنانی ہے یہ قبولیت والا ہے اب آپ دیکھیں گے آپ اور ہم بھی میں ایک کوکلی جو آپ نے کہا نا بجلی والی بات خائد صاحب نے مجھے کہا کہتے ہیں 2013 کے الیکشن میں ہم صبح جب نکلیں کہتے ہیں کلومیٹروں کی لائنیں باہر لگیں لوگ خود وہ ڈال کے 2013 کے الیکشن میں ایک کینڈیڈیٹ تھا پیپلز پارٹی کا 2013 کے الیکشنوں میں جو بجلی نے ہماری مت مار دی تھی ایک بریک لے لو بریک آدھا برگا بیک ناسین یہ بڑا دلچاسپ الیکشن اس لیے بھی ہوگا بسے تو ہر الیکشن دلچاسپ ہوتا کہ جو عمام ہے یا لوگوں کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کسی کوئی اس وقت ایکسپیکٹ نہیں یہ سمجھ نہیں پا رہا کوئی کس طرف جائے گا حالات کیا بنیں گے کیا سب کو لیول پلینگ فیل دی جائے گی نہیں دی جائے گی تو کس حد تک کنٹرول کر سکتا کوئی الیکشنز کو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جس کی بنیاد پہ اگلا الیکشن لڑا جائے گا بار بار کھوکر صاحب کہا گا کہ تھا کہ میرا خیال اگلا الیکشن پہلے بھی اسی ایک آل کرنے ہوں گا کھوکر صاحب کہ یار لوگوں کو بولنے دیں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں ان کا لیڈر کون ہوگا لیکن ہمارے یہاں پہ انفورشنیٹلی تھوڑا سا سستم دوسلا خیال دید اللہ